موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطوفا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ودالک اضعف الامان وقال في موضع آخر كل امتی معافہ الا المجاهرون اوکم قول علیہ الصلاة والسلام اس وقت پیر کا جو یہ دن ہے اللہ کا بڑا احسان اور اللہ کا فضل ہم اور آپ سارے اس مبارک مجلس میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیادہ تفصیل کے ساتھ میں جو زندگی ہے وہ اس مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کی جاتی ہے اللہ کا شکر ہے یہاں پر جب سے سلسلہ شروع ہوا ہمارا اس کے بعد سے اللہ نے دعوت و تبلیغ اور دین کے جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے اس کو جاری کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کا فائدہ بھی اپنی جگہ پر بہت منسوس ہوا لیکن بہرحال ہم لوگوں کو وقتاً فوقتاً توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان غفلت کے اندر مقتلہ ہوتا جاتا ہے اور احساس نہیں ہوتا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا پہلے آپ کلاسہ سن لیں اللہ کے نبی نے فرمایا من رعا منکم منکرا جب بھی تم میں سے کوئی مسلمان کسی غلط کام کو دیکھے جب کسی مسلمان کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے تو کیا حکم ہے اس کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِ خود جا کر کے اپنے ہاتھ سے روکے یہ سب سے بڑی شرعی ذمہ داری ہے ہماری جب بھی کوئی حرام کاری ہمارے سامنے ہو تو ہماری شرعی ذمہ داری اور فرض ہمارا بنتا ہے اس کام کو جا کے اپنے ہاتھوں سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيْلِسَانِ اگر اتنی ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے اس حرام کاری کو روک سکے تو کم سے کم زبان سے روکے منع کریں سمجھائیں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ تیسرہ درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ بھی حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم آخری یہ ہے کہ اپنے دل سے بورا سمجھو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَدَالِكَ عَوْعَفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آدمی نہ تو ہاتھ سے روک رہا نہ زبان سے روک رہا کم سے کم دل سے بورا سمجھے اور ایسی جب وہ سے اپنے آپ کو الہدہ کر لے آج سے تقریباً دو سال پہلے جب یہاں پر محلے کے اندر ایک مرتبہ خورافات کا موقع پیش آیا شادی کے موقع کے اوپر اور اس میں بھی اگلے دن پیر کا موقع تھا جو درس کا سلسلہ تھا اس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اور سکین تھیں اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوا اس وقت سے لے کر کے اب تک تقریباً دو سال کا عرصہ اس معاملے کو ہو چکا ہے جب سے لے کر کے اب تک اکثر جگہ محلے کے اندر ایسی کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی ایک مرتبہ جب سفر حج پر میں تھا غالباً تم میرے پیچھے کچھ سننے میں آیا کہ کچھ ایک جگہ پہ کچھ اس طرح کا ہلکہ سا معاملہ ہوا ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ ابتدہ اللہ کے شکر سے نہیں پیش آیا اور اگر کہیں پر اس طرح کی کوئی بات پیش آ بھی رہی تھی تو جب مجھے پتہ لگتا تھا تو پہلے ہی ان کے ذمہ داروں کو بلا کے بات کر لی سمجھا دیا بتا دیا آپ کی لوگوں میں سے بہت سارے بوحظرات تھے جن میں سے بہت سو نے اپنی شادیوں پہ ساری خرافات کی تیاریاں کی لیکن جب انہیں یہاں بلایا بٹھایا سمجھایا انہوں نے سب کینسل کیا ساری چیزوں کو محفظ کیا کیونکہ ظاہر سے باتیں عمل کرنے والے آپ کی لوگ ہیں دیر دو سال میں بے شمار شادیاں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ محلے کے اندر نکاحوں کا سلسلہ بند تھا بے شمار شادیاں ہوئی ہیں لیکن کہیں کچھ چوہ تھوڑی بہت بات آگے پیچھے پیش آ جائے وہ ایک الگ موقع ہے لیکن بڑے پیمانے کے اوپر بلکل علل اعلان آدمی خلاف ورزی کرے ابھی تک اللہ کے شکر سے یہ کیفیت پیش نہیں آئی تھی لیکن اب کل گزشتہ راہ یہ اخیر جو وقت چل رہا تھا اس میں جا کر کہ یہ بھی سارے معاملات ختم ہو گئے اور اب جو مجھے کیفیت معلوم ہوئی اور ساری تفصیل میرے سامنے آئی بڑا دل کو احساس ہوا بڑا صدمہ ہوا کہ ہم اور آپ نعوذ باللہ ہر طرح سے بتانے کے باوجود اور سمجھانے کے باوجود یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ زد ہے کہ ہم نے حرام کاری کرنی کرنی ہے اس کے اندر نعوذ باللہ ہمارے بہت سارے افراد اللہ نہ کرے مقتلع ہو گئے مسلمانوں تھوڑی سی باتیں ذرا اس کے تعلق سے ذہن میں رکھیے گا کہ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ گناہ بہت سارے ہو رہے ہیں سمجھئے گا ذرا میری بات گناہ بہت سارے ہو رہے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہی کر رہے ہیں آپ سے زیادہ میں خود اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہوں جتنے آپ نہیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم سے بھی ہو رہے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے ہم سارے اللہ کے نافرمان ہیں اور ہم سم سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس گناہ پر اتنی زیادہ توجہ کیوں دیتا ہوں اور ان معاملات پر بطور خاص ہم کیوں اتنا زیادہ منع کرتے ہیں میرا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے یہ بات آپ ذہر میں بٹھا لیں کہ میرے لئے کوئی نفع کی بات الگ سے نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ کام رکھوایا یا ہم اس کا ذریعہ بن رہے ہیں تو مجھے کوئی اس کا اسپیشل انعام یہاں کوئی دیرہ ایسا بالکل نہیں کیوں ایسا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں سے ہر گناہگار کی بخشش ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہر گناہگار کو بخشا جائے گا اللہ المجاہیرون لیکن وہ گناہگار جنہوں نے حرامکاری کھلن کھلہ کی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بدماشوں کی اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہوگی یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرامکاری کرے اور در کر کے حرامکاری کرے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں میں غلط کام کر رہا ہوں میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں ایک بندہ فلم دیکھ رہا ہے گھر کے اندر وہ موبائل کے اندر اسکرین پہ فلم چلا کے بیٹھا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے لیکن اسے کم سے کم احساس ہے در ہے کہ ہاں میں یہ حرام کام کر رہا ہوں اگر کوئی عالم وہاں پر آ جائے وہ ایک دم سے اسے بند کر دیتا ہے اسکرین کو کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں وہ اسے کرنا گوارہ نہیں کرتا اس بندے نے وہ گناہ کا کام کیا در کر کے کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی صرف اسی در کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مجاہیون مطلب اس کا یہ ہے کہ جو گناہ کو کھلن کھلہ کرے ڈنکے کی چوٹ پر کرے سب کے سامنے نکل کر کے کرے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسوں کی مغفرت نہیں ہوگی یہ صاف ارشاد اللہ کے نبی علیہ السلام کا میں اس لیے سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس گناہوں کے امبار ویسے ہی بہت زیادہ ہیں ویسے ہمارا گناہ بہت زیادہ کر رہے ہیں اتنے گناہ ہیں ہر بندہ جانتا ہے اس کا رب اور وہ جانتا ہے ہمارے گناہوں کی حقیقت اگر کھلے لوگوں کے سامنے تو لوگ ملنا بھی پسند نہ کریں لیکن اللہ نے ستاری فرما رکھی لیکن کم سے کم وہ گناہ جس کی مغفرت نہ ہونے کا اعلان اللہ کے نبی نے کیا ہے ان حرام کاریوں سے تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں اس لیے ہم اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ خدا کے لیے ایسا کام نہ کریں جس کے لیے اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا کہ تمہاری معافی اللہ کے یا نہیں ہے اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اور غور کریں یہ کتنا سخت معاملہ ہے اور کتنا نازک مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ ہلکے میں لے کر کے چل رہے ہیں مجھے تو لوگوں خبر ملی کہ کچھ حضرات ماشاءاللہ اللہ رحم کرے اللہ ہدایت دے نشی کی حالت میں بھی تھے یہ تک ہماری پاس میں خبریں موصول ہو رہی ہیں گدے گھوڑوں پہ بیٹھ کر کے جانا انسان اللہ نے بنایا انسان ہے انسان کے طریقے پہ ہمیں معاملہ کرنے چاہیے محترم کیا چل رہا ہے اجی گدھوں پہ بیٹھ کے جائیں گے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے جانوروں پہ بیٹھ کے جائیں گے کیا گاڑیاں ختم ہو گئی ہمارے معاشرے عزت کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے عمل کرنا اس کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب ہم ان چیزوں میں جاتے ہیں تب وہ غلط چیزیں ساتھ میں جوڑتی ہیں گھوڑے کوئی منع نہیں ہے کسی کو شوق ہے بے شک سوائی کرے بے شک بیٹھ کے جائیں ان سوائیوں کے اوپر لیکن ان موقعوں کے اوپر منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ جب اس میں بیٹھے گا اس کے ساتھ میں دس گناہ خود جڑے ہوئے ہیں وہ ضرور ہوں گے ان کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور مجھے عیرت ہوئی میں نے کل جب مجھے اطلاع ملی سب سے پہلے جب پرسوں کا دن تھا بار والا دن اور رات میں یہاں ملاقات کی مجلس چل رہی سارے شہر سے لوگ یہاں دین سیکھنے آئے ہوئے اور اس وقت میں لوگوں کے مسئلے جواب سوال چل رہے اس وقت میں جو دھولک کی آوازیں آنی شروع ہوئی میرا دل کام گئے میں نے کہا اللہ رحم کرے اتنی تیز آواز کے اندر میرا پہلے دل یہ کیا کہ میں اٹھ کر کے جاؤں اور مائک کھول کر کے مسجد کا اوپر والا پھر اعلان کروں کہ مدرسے میں پورے محلے کے اندر کوئی مرد ہے بھی یا سارے نامرد بن چکے کوئی غیرت مند اس محلے میں ہے کہ جو جا کر کے اس آواز کو بند کرا دے ایک بندہ کوئی وہاں پر جائے اور جا آواز کیا صرف میرے کانوں میں آ رہی ہے پچاس سو لوگ ہوں گے جن کے کانوں میں وہاں باز ہیں لیکن ہم کیوں نہیں ہمت کر پاتے کیوں نہیں جورت کر پاتے کہ ہم جائیں اور جا کر کے کہیں پھر اللہ نے دماغ میں ڈالا ایک صاحب کو میں نے کال کی وہ نے فون کیا میں نے کہا بھئی فوراں یا تو بند کرا ہوں یا پھر میں آتا ہوں وہاں پر انہوں نے بیچاروں نے فوراں خیر جا کے توجہ دلائی اور وہ معاملہ وہاں پر بند ہوا یہ پرسو کا معاملہ ہے بار والے دن رات میں اس کے بعد میں نے کل اثر کے اندر باقائدہ طور پر بلایا بلا کر کے نیچے ہجرے کے اندر بیس منٹ تک سمجھایا جن کا معاملہ ان کو سمجھایا میں نے کہا یہ میری شرعی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ تو مجھ سے پوچھیں گے نا کہ میری نگاہ کے سامنے اگر کوئی حرام کاری ہو رہی ہے مجھے نہیں مطلب اور کسی معاملہ سے نہ مزد کے نہ محلے کے کون کیا معاملہ کسی سے کر رہا ہے کیا نہیں مجھے نہیں لیکن اگر حرام کاری کا معاملہ ہے تو اس میں تو ہم نے توجہ دیلانی پڑے گی میں نے بولا کر اثر کے بعد باقائدہ بیٹا کے پندرہ بیس منٹ نیچے ہجرے میں سمجھایا میں نے کہا خدا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا ایسی حرکت نہ کرنا اور جو چیزیں سننے میں آئی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا سب کچھ کہا سب کچھ سمجھایا لیکن اس کے بعد جب آج آیت اور آ کر کہ میں نے معلوم کیا تو پتہ لگے کہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا وہ سہری بھی پڑے جا رہے ہیں وہ ڈیک لگا کر اس کے اندر سب کے نام لے کر وہ اشار بھی پڑے جا رہے ہیں وہ گانے والے بدتمیز لوگ بھی ہیں اور ان سے زیادہ بغیرد وہ سارے لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر کے ان کے وہ اشار سن رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں اور تاریاں بجا رہے ہیں نعوذ باللہ یہ سب ہو رہا ہے اور اللہ کے گھر کا نہ تو ہمیں سلیقہ نہ عدب نہ تمیز اللہ کے گھر سے قریب ہمارے مکانات اور ہم اور آپ نعوذ باللہ ان چیزوں میں نہیں سوچتے کہ اللہ کی اگر پکڑ آئے گی اور اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ہمارا کیا باقی بچے گا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں کیونکہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی اللہ کی طرف سے ریایت ملی ہوئی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں تو کل رات میں بھی پروگرام میں تھا دیر سے میری وہاں سے واپسی ہوئی ورنہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہوں اس وقت بھی میرا ارادہ تھا کہ اگر کچھ ایسا مولنے میں کبھی ہوگا مجھے خبر ملے گی چاہے میں رات میں گھر پہ سو رہا ہوں میں آؤں گا اسی وقت اور کچھ نہیں تو کم سے کم میں بھی وہی کرسی ڈال کے بیٹھوں گا کہ تم ناجگانہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہمیں بھی شریک کر لو تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ مفتی کی بات تو ہمیں نے نہیں مانی البتہ مفتی کو اپنی ضرور منوالی تم نہیں مانتے تو میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں اگر تمہیں یہ چیزیں کتنی مبارک ہیں اور اچھی لگتی ہیں تو پھر ہم سب کو چالیے کہ ہم سب ہم ہرام کاریو بے شریک ہو تم میرے بھائیو یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ غم کا مقام ہے سب کے لیے ڈو مرنے کا مقام ہے یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا میرے یہ ہم سب کے لیے ڈو مرنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے کوئی جرت نہیں کر باتا ٹوکنی کی کیوں نہیں ہمارے اندر ہمت بیدا ہو پاتی اچھا حیرت ہم لوگوں پر ہے چلو وہ غلطی کر رہے اللہ کا شکر ہے یہ بھی مجھے پتہ لگا کہ کچھ لوگ ما شاء اللہ جو ان کے بڑے قریب ہی تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا بڑے قریب ہی لوگ ان کے وہ بھی مجھے پتہ لگا ان کی بھی دل سے قدر ہوئی اور دل خوش ہوا کہ چلو اللہ نے انہیں عمل کی توفیق دی لیکن جو سارے حضرات وہاں پہ شریک ہیں وہ بھی تو ہمی لوگ ہیں وہ بھی تو ہمی ہیں ہمیں جب معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں کتنی سخت منع ہیں اللہ کے نبی ان باتوں سے کتنا ناراض ہوتے ہیں گناہوں کے امبار ویسے ہمارے سوروں پر کتنے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ذرا سا تو احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم ان مجلسوں سے الگ کریں جب کوئی نہیں ہوگا سننے والا جب کوئی نہیں ہوگا بیٹھنے والا تو بجالو بھائی دو عطوں میں کتنی بجانیاں پھر کون سنے گا ڈھولر کو پھر کون سنے گا اشار کو پھر کون سنے گا ان ساری باتوں کو ہم جو رونق محفل کی بناتے ہیں اور جو محفلوں کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں پھر اس سے ان کی ہمتیں بڑھتی ہیں اور پھر وہ حرام کاریاں اور بڑے لیول پر وجود میں آتی ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو اس کی اپنی شرعی ذمہ داری سمجھنی چاہیے ہم اللہ کے بارگاہ میں اپنے آنکھ کو مجرم سمجھیں کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے یہ صرف علامہ کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ کسی حرام کام کو بند کرائیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تو ہر مسلمان اس میں اپنے آنکھ کو مجرم سمجھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ سے توبہ کی ضرورت ہے اللہ سے معافی مانگنی کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے رونی کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم کتنے کمزور ہو گئے کتنے گئے گزرے ہو گئے کہ یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو دا ہے اور ہماری جورت اور حمت روکنی کی نہیں ہو پا کتنا اللہ کا شکر تھا کہ کیسے شادیاں سب ہو رہی تھی پتہ بھی نہیں لگتا تھا ابھی بھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک اور کوئی سی شادی یہ قریب میں ہوئی ہے پتہ بھی نہیں لگا کہاں ہوئی کہاں کو نمٹ گئی بس آدمی صحیح انداز میں کر لے ہم صحیح بھی کرتے تب بھی ہم سے بڑی بلتیاں ہوتی ہیں تو کم سے کم ایسی چیزیں تو نہ کریں ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچائیں اور اگر کسی جگہ پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے روکیں جس طرح سے بھی ہو سکیں اور اگر نہیں ہے ہمارے میں اور سب ذہن میں رکھئے گا جتنے لوگ وہاں پہ شریک رہے انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا پانی پیا پانی کا ایک گھونڈ بھی پیا ہے نا وہ بھی حرام کا پیٹ میں گیا چالیس دن دن اس کی نغوست سے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی ہم گرفتار رہیں گے اب اس کی نغوست میں حرام لقوہ ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ایسی تقاریب کے اندر ایسی محفیلوں کے اندر کھلایا جا رہا ہے وہ ہمارے لئے کہیں سے کہیں تک علام نہیں اس لئے ہم سب اپنی شرعی ذمہ داری سمجھیں اور مسلمانوں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ ان حالات میں ویسی دل نہیں کرتا آدمی کچھ کرے جو آج کل ہمارے حالات ہو رہے مطلب ہمارے دل کیسے ہو گئے ہمیں اور آپ کو پورے عالمی اسلام کا جو نقشہ ہے اس وقت میں جو حالات مسلمانوں کے چل رہے ہم ذرا گوھر کرے کہ کیا وہ سب ہمارے سامنے نہیں میں نے تو جب شروع کے اندر یہ بات سامنے آئی رونت دیکھیں سجاوٹ دیکھیں وہ بھی شرعی اعتبار سے بلد ہیں لیکن چلو انہیں ایک سامنے مجھے آ کر کہ کہا جو بیچارے انہیں سمجھا رہے شروع سے بتا رہے تھے انہوں نے کہ مفتی صاح ہم نے ان سے کہ بھائی اور چیزیں چھوڑ دو اور چیزوں سے بچا لو اپنے آپ کو چلو اگر زیادہ زید ہے تو یہ کر لو پھر میں نے بھی کہ چلو ٹھیک ہے کم سے کم اور حرام کاری رہ جائیں وہ چیزیں نہ ہو تو چلو ہے کیا وہ ایک مسلم قوم کی ہے اور کیا وہ ان حضرات کی ہے جن کے بھائی بہن اس وقت میں ایسے حالات کے اندر مقتلع ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے سب کے پاس میں موبائل ہے کیا فلسطین کی ویڈیو ہمارے پاس میں نہیں آرہی کیا سمجھ رہے آپ کے سب اچھا ہو چکا ہے وہاں پر پورا غزہ تباہ ہو چکا پورا غزہ ختم ہو گیا ان سب حضرات نے جو بیچارے بچے کچھے تھے انہوں نے اپنا سامان سمیٹ کے بچے کچھے لوگوں نے مصر کا جو بارڈر ہے جسے رفا بچے کچھے مسلمان اپنی زندگی ابھی گزار رہے اور پانچ دن پہلے اس ظالم اسرائیل نے اس جگہ پر بھی دوبارہ میزائی گرانے اور اس جگہ پہ بھی حملے کرنے شروع کر دی جہاں پہ وہ چھولے سے مسلمان اب جا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے شہر سارا بیران ہو چکا وہاں پہ جا کے رہ رہے ہیں وہاں بھی انہیں سکون حاصل نہیں اور کیا حالات ہیں کیسے تڑپ رہے ہیں ان ماں کو دیکھئے ہیں جن کے سامنے ان کے بچوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں کیا دل کو چیرنے والی تصویر ہیں جب عید الفطر بھی آئی ایک روپے کا کھانا بھی ہے پکانا بھی ہے دوست احباد کو بلانا بھی ہے صرف اس وجہ سے کہ نبی کا حکم ہے چلو یہ تو کرنا پڑی گا اس کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ دل اندر سے بلکل خوش نہیں ہے اور کیسے ہو سکتے ہمارے بھائی بہن ایسے تڑپ رہے ہو اور ایسے چیخے مار رہے ہو اور ہم اور آپ اپنی ایاشیوں میں مست رہے یہ کتنی زیادہ مفلت کی بات ہے کتنا زیادہ افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لئے اور ہم سب کو اس بات کو سوچنا چاہئیے ایک خاتون کی تصویر میں نے دیکھی وہ پیچاری شوہر اور ایک بچہ اور سب تین بندے گھر میں چھے دن پہلے کا جو عملہ ہوا اس کے اندر اس کا شوہر بھی مار گیا بچہ بھی ختم ہو گیا دونوں کو کفن کے اندر لٹایا ہوا ہے وہ بیچ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور لے جانے کا وقت آ رہا وہ کبھی اپنے بچے کو لپٹ کے رو رہی ہے کبھی شوہر کو لپٹ کے رو رہی ہے آپ ذرا اندازہ لگاؤ وہ ہماری بہن ہیں وہ ہماری بہن ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی اور بہن ہے مجھے بتائیے اگر ہمارے ان چیزوں کی ہمت ہمارے اندر کیا پیدا ہوگی ہم اور آپ انہیں کیوں نہیں اپنا بھائی بہن سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے کہ کتنا زیادہ انہیں احساس ہو رہا ہوگا کیسے معصوم بچے یہ کہتے ہوئے دنیا سے جا رہے کہ ہم جا کر اللہ سے سب کی شکایت کریں آپ اندازہ لگائیے کیا حالات ہیں عالم اسلام میں اور ہمیں اور آپ کو یہ ناچ گانے دھول کے اتنی پسند آ رہی ہیں کہ ہم اسے چھوڑنے کو تیار دیں یہ ہم سب کے لئے بڑا عجیب مقام ہے بڑی عجیب قیفیت ہے وہاں پر بھی جب میری حاضری ہوئی مستقل لوگ اللہ کے نبی کو خوابوں کے اندر دیکھ رہے جس کو بھی اللہ کے پیغمبر خواب کے اندر نظر آ رہے اس وقت میں وہ یہی بتا رہے اللہ کے نبی بیچین ہیں پریشان ہیں امت کی طرف سے فکر مند ہیں کہ کس حالت کے اندر امت کا معاملہ پہنچ گئے جس خیفیت کے اندر ہیں ایک طرف تو امت مر رہی ہے کٹ رہی ہے اور ختم کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف امت حضور کی سنتوں کو کاٹ رہی ہے انہیں زبا کر رہی ہے انہیں شہید کر رہی ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کو اٹھا کے پیٹ پیچھے ڈال رہی اور دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو قاتل ہیں انہوں نے جو خرافات ایجاد کی ہیں جو حرام کاریاں انہوں نے نکال ہمیں وہ حرام کاریاں محبوب ہیں اپنے نبی سے زیادہ ہمیں اپنے نبی سے اور ان کی امت سے کوئی غم نہیں ہے ہمیں تو وہ حرام کاریاں عزیز ہیں ہمیں کسی بھی حالت میں کن چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے آپ اندازہ لگائے اور سوچ مسلمانوں کیسے معاملات اور کیسے حالات کیسے اللہ کے نبی کے سامنے ہماری بخشیش ہوگی علماء نے لکھا ہے حضرت اتھانمی نے بیشتی زیور کے اندر تحریر فرمایا جو بندہ سنت کے خلاف جان جان کے کرتا ہے جان جان کے سنت کے خلاف کرتا ہے فرمایا اللہ کے نبی علی السلام کی شفاعت سے محروم رہے گا حضور کی سفارش سے محروم رہے گا وہ دور رہے گا ساری چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ اگر اس طرح ہی چیزوں کے اندر مقتلہ ہیں کیسے ہم اللہ کے نبی کی سفارش کے کیسے شفاعت کے حبدار بنے گے اور اگر ہم نہیں بنے گے تو ہماری بخشش اور ہمارا کام کیسے آسان ہوگا اس لیے بڑا دن کو احساس ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی بار بار اس طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ مطلب ہم کیا کریں آخر کے جس کی وجہ سے لوگ باز آ جائیں مجھے تو آپ سمجھ میں نہیں آرہا آپ ہی مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں آپ ہی غور کر کے مجھے بتائیے گا براہی کرم بتائیے گا میں ویسے ہی نہیں کہا کہ آخر میں ایسا کیا طریقہ اختیار کروں جس کی وجہ سے یہ چیز بند ہو جائیں اگر سمجھانا تھا سمجھا دیا مجلسوں میں سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا اکیلے میں بولا سمجھانا تھا وہ بھی کر کے دیکھ لیا تنہائی میں بولا کے مجمع میں بولا کے محفیلوں کہ آپ ہمارے پیر پکڑ لو تب ہم مانیں گے اور پھر چھوڑیں گے میں اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں یا ممبر کے اوپر بیگ کر کے میں اس کے لئے بھی تیار مجھے کوئی عرض نہیں ہے آپ آ کر کہ کہوں تو ہم اس شرط پر تیار ہیں کہ اگر آپ ہمارے پیر پکڑ کے کہو گے روڈ پر پکڑ گے کہ تم یہ چیز چھوڑ دو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے میں انشاءاللہ ایک لمحے کے لئے نہیں سوچوں گا اور میں کر لوں گا اگر آپ یہ کہ دیں کہ ہاں ہم اس چیز کے بعد میں باز آ جائیں گے اور مان لیں گے باز کو اور چھوڑ دیں گے ان چیز کو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن پتہ تو چلے آخر وہ طریقہ کون سا ہے جس کے بعد جا کر ہم اور آپ ان چیز سے اپنے آپ کو دور کریں اس لئے مسلمان اب پھر دل نہیں کرتا کیا میں سیرت بار بار سناؤں کیا میں درست دوں اللہ کے نبی کی زندگی سنائی بار بار سنائی جا رہی ہے مقصد کیا ہے صرف یہ ہے کہ بھائی ہم اسے سیکھیں سمجھیں نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں مقصد یہ ہے ہمارے سامنے تو سب چیزیں سامنے موجود ہے یہ ساری محنت صرف اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کو سنیں گے تو جذبہ عمل کا پیدا ہوگا شوق پیدا ہوگا لیکن اگر پھر بھی نہ پیدا ہو تو پھر بتائیں کہ اور کوئی سا طریقہ میرے حساب سے باقی نہیں بچتا اس لیے خدا کے لیے میری درخواست ہے سب سے کہ یہ تیہ کر لیں کہ اگر ہمارا اپنا معاملہ ہے تو ہم انشاءاللہ زندگی میں ایسی کوئی چیز کبھی اپنی طرف سے اپنے ساتھ کبھی ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ میں رہوں یا نہ رہوں میرے سے فرق نہیں بڑھتا یہ باتیں میرے اپنے لیے نہیں ہے خدا کے لیے اس بات کو ذہن میں بٹھائی ہے یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھائی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں ڈیجی نہیں بجائیں گے ساتھ میں چکچاک لے جائیں گے روڈ پہ باہر جا کے بجائیں کہ جی ہاں مفتی صاحب نے منع کر رکھا ہے مفتی صاحب کی کوئی اوقات نہیں یہ سانس جب تک چل رہی ہے ہم تو فانی ہیں اللہ کی شریعت ہمیشہ کے لیے اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہم اور آپ آج ہیں کل نہیں ہم کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے ہمیں اصل اللہ اس کے رسول کو سوچ کے چھوڑ لینا ہے کہ اللہ نے منع کیا رسول ناراض ہوتے ہمارے نبی کا دل دکتا ہے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا استہزار پیدا کرنا ہے اور ان باتوں کو سوچ رہا ہے تب ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے تو یہ چیز ذہن کے اندر بٹھائیں اور یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں سب سے میری درخواست ہے کہ اگر کوئی ایسی محفل ہو کہیں پہ ایسی خرافات ہو تو جیسے ما شاء اللہ اس موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا مجھے بڑی دل سے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیروگرام سے الگ کیا ہم سب ارادہ کریں کہ اگر کوئی ایسی خرافات کریں ایک طرف اس کا بائیکار کریں اور جا کے قدم نہ رکھیں اس کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جانے کی ایک لقمہ کھانے کی ضرورت نہیں اپنی روکی سوکی کھائیں اس میں خوش رہیں اس سے مور پیدا ہوگا اللہ کی محبت دلوں کے اندر آئے گی ورنہ تو اگر ہم اور آپ ذرہ سے لالچ کے اندر شریک ہوئے پھر اور ہم اور اللہ سے بڑی دور ہو جائیں اپنے آپ کو بچائیں اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا نے فرمایا جب تم حرام کاری ہوتے ہوئے دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے روکو اگر ہمارے اندر طاقت ہو تو اسے چاہیے کہ ہم ہاتھ سے روکیں اپنے جا کر اور اگر ہم ہاتھ سے نہ روک سکیں تو دوسرا درجہ اپنی زبان سے اسے غلط کہیے جا کر کے اور پھر بھی اگر نہ قابو کر سکیں پھر تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر لیجئے مت قدم رکھئے جا کر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے پھر ہمارا اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے جو نہیں مان سکتا شریعت کو ہم پھر اس کے ساشت اپنی صلح رحمی کے لیے یا اپنے تعلقات کے لیے ہم اپنی شریعت کی قربانی نہیں دے سکتے ان چیزوں کا ذہن بنانا پڑے گا ارادہ کرنا پڑے گا تم ہم اور آپ اس طرح کی خورافار سے اپنے آپ کو بچا سکتے اور ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے محفوظ ہو سکتا کریں گے سب انشاءاللہ آپ اندازہ لگائیں جو حضرات ماشاءاللہ طریقے کے مطابق کرتے اور ہوئی رہے ماشاءاللہ سے لوگ کیا کمی آ رہی ہے کون برا کہہ رہا ہونے کون کہتا ہے ان سے دو چار لوگ ہوں جو کہیں گے جی تو ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن پیٹ پیچھے سب تاریف کریں گے کہ اس بندے نے صحیح طریقے پر کام کی اور اگر آپ نے پانچ چھے لوگوں کے کہنے کے چکر میں وہ حرام کاری کی تو موہ پر تو وہ کہہ دیں گے کہ ہاں دو نے بڑھی دیا لیکن پیٹ پیچھے سارا محلہ گانیا دے گا کہ بہت غلط کام کی ہم خود سوچیں دنیا میں بھی زلین اور آخرت کے اندر بھی زلین پھر ہماری اور آپ کی ان سب چیزوں کا کیا فائدہ حاصل ہوا اس لیے ہم سب کو فکر رکھنی ہے یہ موقع پیش آیا پھر بہت زیادہ احساس ہوا بہت زیادہ یہ چیز محسوس ہوئی کہ ہم شاید اپنی بات اور اپنی چیزیں پھر بھول گئے دن کیا کہ دوبارہ ان باتوں کو رکھا جائے اپنے بھائیوں کو توجہ دلائی جائے تاکہ ہم اور آپ اس طرح کی چیزوں سے باز رہیں اور اپنے آپ کو الہدہ کرے اور اس طرح کی خورا فار سے اپنے آپ کو اور اپنے پورے معاشرے کو بچا کے لے کر چل سکے کیسے کیسے معاملات سننے میں آرہے ہیں ابھی جب میں سفر سے واپس آیا ایک صاحب نے روداد بتائی کہ 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 باراد گئی انہوں نے آتش بازی کی پٹاکے چھوڑے وہ پٹاکے کی چنگاری مسجد کے اندر چلی گئی وہاں سفر بھی جل گئی قرآن بھی جل گئے آپ اندازل اب اور سوچو یہ حالات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے مسلم قوم خود قرآن کو جلانے کا ذریعہ بن رہی ہے ہم کسی کو کیا کہ سکتے اور پھر ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں دنیا میں ہماری پیٹائی ہو رہی ہے دنیا ہمیں چھیت رہی ہے ہر طرف ہماری اوقات خراب ہے تو کیوں نہیں ہوگی ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نے دین کا مزاق بنا کر رکھ دی ہر بندہ دین کے ساتھ میں ایسا برطاؤ جیسے دین لاوارس ہے اللہ کے بندوں ہم لاوارس ہو سکتے میرے پیغمبر کا دین کبھی لاوارس نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کے دین کو بڑی روشنی عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت ہمیشہ سے ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہی یہ ہماری خوشنصیبی ہے کہ اگر ہم اس دین کو فالو کریں اس دین کے محافظ بن کے اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو یہ ہماری خوشنصیبی ورنہ دین کا نہ کبھی کوئی بگار سکتا ہے نہ کبھی کوئی بگار سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنا سب کچھ برباد کر لیں اگر ہم نے اس دین کو چھوڑا تو ہمارے پاس کچھ نہیں باقی بچے گا اپنے نبی کا سوچ پیغمبر کیسے تکلیف میں خوابوں میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اللہ کے نبی کتنے امت کی طرف سے پریشان ہے کتنے لوگوں کو خواب میں حضور نے آ کے کہا میری امت سے کہو استغفار کرے گناہوں کی کسرت ہو گئی ہے امت کے اندر حضور بیچینی کے عالم میں نظر آ رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ذرا سوچ رہا چاہیے کہ آخر ہم اپنے نبی کو تکلیف پہنچا کے ترپا کے کیا مقام اور مرتبہ ملے گا جب نبی کے روزے پر ابھی حاضری ہوئی عجیب کیفیت تھی نبی نبی اندر قبر کے اندر زندہ ہے ہمارا سلام سنتے ہیں ہماری درخواست ہماری چیز اللہ کے نبی علی السلام اندر وہاں پر سن رہے کھانا کھاتے نماز پڑھتے حضور اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے کیسی کیفیت تھی کہ نبی سے کیا 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 کیفیت رکھی جائے امت کس کیفیت سے گزر رہی ہے اور ہمارے عامال کیسے ہو چکے ہیں کیسے کیسے نبی کے سامنے وہ کیفیات بتائی جائیں حضور نے تو خود فرمایا ہر تڑپے ساری زندگی تڑپے پوری زندگی مسلح پہ روتے رہے پیروں میں ورم آگیا اما عائشہ بھی کہتی تھی کہ میں کبھی کبھی کان لگاتی تو حضور کی زبان پہ جو دعا ہوتی تھی وہ صرف اتنی اے اللہ میری امت میری امت کے ساتھ مکرم کر دیں وہ پوری پوری رات پیروں کو سجا کر ہمارے لئے مسلح پہ تڑپتے تھے یہ محترم بیان کرنا آسان ہے کہ مکہ میں مارے کھائیں تائف کے اندر جا کر سختیاں دھیلیں آپ جائیے سہی آپ کو اندازہ ہوگا جب میں مکہ سے تائف کے لئے نکلا کار کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ گئے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آ اندازہ کرو ایسے اونچے اونچے پہاڑ انہیں پار کر کے تائف جایا جاتا ہے اور نبی کے زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا کیسے آخر اللہ کے نبی نے ان پہاڑوں کا سفر کیا ہوگا کتنی تکلیف اور اور اتنی مار وہاں پہ کھائیے جا کر کے پورے جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے اتنی تھے کہ خون چپک گیا تھا جوتے الگ نہیں ہوتے تھے اتنا خون اللہ کے نبی نے بہایا ہے صرف کس لیے امت تقدیم پہنچانے کے لئے اور ہم آج اپنی زندگی میں آتا ہے اللہ کے نبی کی محبت کا امتحان دینے کا یہ تو موقع ہے عام حالات میں تو نماز پڑھنا آسان ہے روزے رکھنا آسان ہے ایسے موقع پر امتحان ہوتا ہے نبی کی نبی کا لحاظ رکھو گے یا اپنے جذبات کا لحاظ رکھو وہی تو موقع امتحان کر ہم اس میں فیل ہیں تو بتائیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا اس لئے سب سے میری درخواست ہیں بہت زیادہ طبیعت کے اوپر ان باتوں کا اثر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اتنا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارا مشن نہ تو کوئی اور چیز ہے نہ تنخواہ ہے نہ کچھ اور ہے نہ کوئی ملازمت ہے کچھ نہیں ہمارا تارگیٹ صرف یہ ہے کہ ہم محنت کریں آپ کو بتائیں اور آپ ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں بس یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے اگر ہم اور آپ ان چیزوں کے ساتھ نہیں جڑ پا رہے تو پھر ہم سب کی محنتیں اور ساری چیزیں یہ نعوذ بالکل بیکار ہیں اس لئے آج ارادہ کریں کہ ہم سب انشاءاللہ اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنائیں گے اور عمل کریں گے ان باتوں کے اوپر جس جگہ پر ایسی خرافات ہوں گے ان جو سے اپنے آن کو بچائیں گے چاہے ہمارا سگ رشتے دار ہو کیونکہ نبی سے زیادہ سگ کوئی نہیں ہے قرآن کے اندر ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کے لئے نبی ان کی جانوں سے زیادہ پیار ہے ہم اتنے گناہ گار تو ویسے ہی ہیں کم سے کم ایسے گناہ تو نہیں کریں گے جس کے معاف نہ ہونی کی اللہ کے نبی نے گارنٹی لے لی حضور نے کہہ دیا کہ یہ والے گناہ اللہ معاف کرے گا ہی نہیں اس پہ تو اللہ کے یہاں پہ پکڑ ہوگی تو کم سے کم ان گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزاریں اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو اسلام اور شریعت کا پابند بنائیں اور اللہ ہم سب کو تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخیرہ حسن وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا من فتنة المسیخ الدجال اے اللہ آپ رحمان ورحیم ہیں یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں اے اللہ آپ ہم سے بہت محبت فرمانے والے ہیں اے اللہ آپ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے اے اللہ یہ ہم بندے ہیں کہ جو آپ کی محبت کا لحاظ نہیں کرتے اور آپ جیسے مالک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اے اللہ ہم سب کو گواہ فرماؤ اے اللہ ہماری غلطیوں کو مواغ فرماؤ ہماری خطاؤں کو مواغ فرماؤ ہماری غلطیوں کو اللہ در گزر فرماؤ میرے مولا کریم قدم قدم پہ ہمیں سنت کا اتباع نصیب فرماؤ اے اللہ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ محبت ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اے اللہ ہمیں ان کی سنتوں کا پابند بنا ہمیں ان کی شریعت کا پابند بنا ہمیں ان کے دین کا پابند بنا اے اللہ گناہ گار ہم سارے ہیں اللہ ہم بڑے گناہ کرتے ہیں اللہ گناہ میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی اللہ ہم نے گناہ کی ساری حد پار کی ہے اے اللہ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے نبی کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں معاف فرماؤ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت ادافر گا اللہ یہ امت جسے راتوں کو مسلح پہ ہونا چاہیے دعاؤں میں لگنا چاہیے مسزدوں میں ہونا چاہیے اے اللہ یہ شراب کے نشے میں مست ہو گئی اے اللہ نشا اس امت کے اندر پھیل چکا ہے اللہ نشے کی حالت میں مسلمان نوجوان نظر آتے ہیں اللہ جب کی پاک پیغمبر نے فرگایا ہے جس وقت میں ہد بھی شراب کے نشے میں ہوتا ہے اس کا ایمان بھی اس کے باہر نکل جاتا ہے اللہ اس نشے سے اور نشے کی چیزوں سے امت کی حفاظت فرماء اللہ گانے سے امت کی حفاظت فرماء اللہ میوزک سے امت کی حفاظت فرماء اے اللہ میرے نبی نے کہا تھا کہ میں دنیا میں گانے کو ختم کرنی کے لئے آیا ہوں اے اللہ میرے نبی کے جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا ہم نے اسی مقصد کے خلاف کام کرنا شروع کر لیا اے اللہ ہم سب بڑے خطابار ہیں مجرم ہیں اللہ ہمیں معاف فرماء اللہ ہمیں معاف فرماء اللہ دنیا میں نبدر میں آپ نے تین سو تیرہ کو جو عزت دی تھی اللہ وہی قدرت آج بھی آپ کے پاس موجود ہے لیکن اللہ ہم بڑے بے ایمان ہو چکے ہیں اللہ ہمارے ایمان کی کالیٹی بڑی کمزور ہو چکی ہے اللہ ہمیں عزت دوبارہ عطا فرماء اللہ ہمیں ایمان کی وہ پستگی عطا فرماء اللہ ایمان کی وہ طاقت عطا فرماء اللہ ایمان کی وہ صلاحیت عطا فرماء اے اللہ ہر طرح سے ہمیں خیر عطا فرماء ہر شر سے میرے مولا ہماری حفاظت فرماء یا اللہ یہ سارا مجمع جو دل سے آپ کے سامنے توبہ کے لئے بیٹھا ہے اللہ ہم سے خطائے ہو جاتی ہے اللہ ہم شیطان کے بہتاوے میں آکے غلطیا کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ آپ سے ہمیں پھر بھی محبت ہے حضور سے ہمیں محبت ہے اللہ ہماری ان بلدیوں کو معاف فرماء اللہ ہمیں ایک بار اور موقع عطا فرماء اللہ ہمیں پھر سے اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرماء اے اللہ جو نبی ساری زندگی مسلو پہ ہمارے لئے توکتا رہا اللہ جو نبی طائف میں ہمارے لئے خون بہاتا رہا اللہ جو نبی احد میں ہمارے لئے زخمی ہوتا رہا اللہ وہ نبی جب قبر کے اندر گیا اس کے پاس جب ہمارے اعمال جاتے ہوں گے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ نبی کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما اللہ نبی کو عذیت پہنچنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ آخرت میں بھی وہ پیغمبر اللہ کبھی تو پل سراغ پہ کھڑے ہوں گے کبھی موز کوسر پہ عبت کے لئے پریشان ہوں گے اللہ کبھی ترازو پر آمال کے کھڑے ہوں گے اللہ اللہ وہ نبی ہر جگہ ہمارے لئے بیچین ہے اور ہم ان کے مشن کے خلاف ہے اللہ جس چیز کو وہ نبی کہتا ہمیں بیٹانے آیا ہوں ہم اسی چیز کو آم کرنے پر لگے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمیں درگزر فرما اللہ فلسطین کے بھائیوں پر رہم فرما اللہ اللہ وہ بڑی سخت عزمائش کی زندگی گزار رہے اللہ پتھر بھی ان کی حالت کو دیکھے تو ان کے کلے شانیہ دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے اللہ اللہ انہیں حمد عطا فرما اللہ انہیں فتح عطا فرما اللہ انہیں کامیابی عطا فرما اللہ اسے مسجد اقصہ کو آزاد فرما اللہ اسرائیل ناپاک یہودی کو نیست و لابود فرما اللہ اس کا نام و نشان ختم فرما اللہ ان کے اوپر آزمائی شاہی یہ سب ہماری بدعوانیوں کا دتیجہ ہے اللہ وہ تو قربانی دے کر جنت کے مسے کر رہے اللہ جو تکلیف ہوئی وہ دنیا کی تھی لیکن آخرت ان کی بن گئی اللہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب فرما اے اللہ جتنی دعائیں اس مجلس کے اندر ہم نے مانگی ہیں ہمارے پیار آقا سرور دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحاب اجمار برحمت کا یا ارحم آمین یا رب العالمین